لڑکیوں کے شاہر ان کے محافظ نہیں باتے ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا کوئی گھر نہیں ہے تیرا باتہ ٹرامے کی نیکس ڈیپ شروع میں ہم دیکھیں گے سارا علی کو منع کر اپنے گھر لے تو آتی ہے ہانے کے رخصے میں شامل ہونے کے لیے لیکن علی کی فیملی سارا کے ساتھ بہت زیادہ پورا سلوک کرتی ہے سارا کی ساس خاص طور پر سارا کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہیں سارا سے کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹے کو مجھ سے چھین لیا اس طرح میں اپنے بیٹے کو تم سے چھین کر رہوں گی تم میں دکھا کر رہوں گے کہ میں بھی شازیہ ہوں میں اپنے بیٹے کو کہیں نہیں جانے دوں گی اب وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا وہ صرف تم جاؤ گی یہاں سے لیکن علی تمام باتیں سن لیتا ہے اور اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ سارا میرے ساتھ جائے گی اور میں اس گھر میں بلکو بھی نہیں رہوں گا ایسی ہوتے ہیں گھر والے جس طرح آپ نے مجھے گھر سے نکالا آفیس سے نکال دیا شہیر بائی نے وہ بھی چھوٹی سے بات کر لے تب آپ لوگ غلط تھے میں غلط نہیں تھا آپ لوگ کو سارا کی فیملی کے ساتھ یہ سب کو سلوک نہیں کرنا چاہیئے تھا کیا ہوا وہ میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں لیکن وہ پیسوں کے لیے اس طرح مرے نہیں جارے جس طرح امی آپ نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا اس سب کے لیے آپ کو سارا کی مام سے معافی مانگ نہیں ہوگی اس سب کے بعد میں ہی کر واپس آؤں گا لیکن شازیہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ غصے میں آتی ہے اور سارا سے کہتی ہے کہ آج تم نے دکھا ہی دیا کہ تم میرے کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہو تم نے میرے بیٹے کو میرے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے میں اس سب کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تو ویور سے آپ کو لیتے ہیں کہ شازیہ نکت سے معافی مانگے گی یا نہیں کامنٹ کر کر میں نے جو بتائی کہ ویڈیو چلکے لگے لئک کریں میں نے پلے گا دیکھنے چلکے لگے لگے لگا چلکے میں نے وبالے دیکھنے رہے میں